نظیم صاحب آپ بریفلی ہم تھوڑا سا یہ بات کر لیں کہ جو تیرل قادری صاحب کی آج بھی اے پی سی تھی اوہ اس کے اندر کوئی نہ پیپلز پارٹی گئی نہ اے این پی گئی نہ جے ایو آئی سے صحیح نہیں کہ سمیہ علاق صاحب نے بھی کسی کو نہیں بھیجا جو انٹرسٹنگ بات ہے آج کی وہ یہ کہ متحدہ قومی مومنٹ کا ڈیلیگیشن موجود تھا وہاں پر اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پنجاب حکومت کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ متحدہ قومی مومنٹ کا جانا اس پٹیکلر اے پی سی کے اندر یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں دیکھئے ایم کیو ایم کے ہمیشہ یہ سٹریٹیجی اور ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ پورا ساتھ نہیں دینا اور کسی کے ساتھ پورا خلاف اس کے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہمیشہ اپنی پوزیشن کو فلوئیڈ رکھنا ہر جگہ پہ جا کے بیٹھنا اور ہر جگہ پہ جا کے ایک موقف اٹھانا اور جب ضرورت پڑے تو پیچھے ہڑ جانا اور دوسرا موقف لے لینا اس وقت جیسے آپ نے دیکھا وہ سندھ کے اندی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے کبھی وہ نہیں ہوتے تھے حالانکہ الائنس کے پارٹنر تھے کبھی اپوزیشن میں بیٹھتے تھے کبھی وہ گورنمنٹ میں آ جاتے تھے یہ سی سو سی سو چلتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مگر ہمیشہ انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے کے ساتھ نکالا جائے یا نئے الیکشنز کال کروائے جائے وہ پورے پانچ سال انہوں نے مزے لیے جھولے بھی لیے مزے بھی لیے اپوزیشن بھی کی اپنے کام بھی کروائے تو یہ ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ کہ ایک طرف رونا دونا بھی لگا رہتا ہے اور دھمکیاں بھی لگی رہتی ہیں دوسری طرف یسر یسر بھی لگا رہتا ہے اور آئیے حضور بھی لگا رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے ایمکیو ایم اسپیشلی ماسٹر ہے اس قسم کے سیاست کا تو یہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم نے دیکھا انہوں نے یہ سٹریٹیجی پوری یہ استعمال کی تھی مگر اب وہ نون کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں کر رہے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے یہ اگر آپ چاہیں تو ایمکیو ایمکیو پر ایک الگ ڈسکیشن بھی ہو سکتی ہے مگر یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ایمکیو ایم اس وقت خوف زدہ ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں حکومت میں وہ ایک ایسا کام نہ کر لیں جز کے ساتھ ایمکیو ایم کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے وہ اب یہ جسے کہتے ہیں آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں اور بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اس لیے وہ اب قادری صاحب اور عمران صاحب کو بھی ساتھ جا کے بیٹھیں گے مگر ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ فیڈل گورنمنٹ ان کی بات سنتی ہے یا نہیں سنتی اور وہ کیا بات ہے جو یہ بات فیڈل گورنمنٹ سے منوانا چاہ رہے ہیں دیکھئے اس وقت میری اطلاع کے مطابق چڑیا کی اطلاع کے مطابق وہ جو دو صاحب ہیں جن کے اوپر عمران فاروق صاحب کے قتل کا الزام ہے بریڈش گورنمنٹ جن کو طلب کر رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ان کو بھیجیں ریپیٹریٹ کریں جن کے ڈی ای نی سامپلز بھی وہ لے گئے ہیں اور وہ میچ بھی کر گئے ہیں اور یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں اور وہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے گی یا نہیں کرنا چاہیے اگر فیڈل گورنمنٹ ان کو ہینڈ اوور کر دیتی ہے تو ایمکیو ایم تو بریڈش گورنمنٹ تو سکوٹلین یارڈ تو ظاہر ہے ایمکیو ایم کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا لندن میں تو اس لیے ایمکیو ایم اس وقت بیان نواز شریف کے ساتھ بات بھی کرے گی لڑے گی بھی ایک طرف یہ ہے کہ اچھا اگر آپ ان کو ہینڈ اوور کرنے کی سوچتے ہیں تو ہم تو پھر پورا فل فلش کراچی کو بھی بند کر دیں گے اور تاہر القادری اور ایمکیو ایم کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ کا دعویٰ نکال دیں گے ہم اڑا دیں گے آپ کو ایک طرف تو یہ بھی دھمکی ہے اس لیے وہ ہر اس قسم کی جلسے کے اندر یا جہاں بھی موقع ملے گا وہ بیٹھیں گے مگر فائنل سٹیج پہ کیا کریں گے وہ ابھی بالکل اپنا ہینڈ نہیں دکھائیں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کیا موقع فیر کیا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں مجھے بالکل توقع تھی کہ وہ آئیں گے اور آکے بیٹھیں گے یہ اس اے پی سی میں حالانکہ پچھلی والی جو تھی اس میں وہ نہیں آئے مگر اس میں انہوں نے آنا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا قادری صاحب کے ساتھ فائنل انیلیسز میں اگر انہوں نے لانگ مارچز کی تو ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کیا رابطے ہیں کیا ایشورنسز ملی ہیں نہیں ملی کیونکہ ظاہر ہے اس موضوع کے اوپر بات وہ حکومت کے ساتھ کرنا چاہیں گے انیلیم صاحب کوئی اور ویسے خبر ہے یہ تو آپ نے ایک خبر چڑیا کی دی نا متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے کچھ اور کوئی خبر ہے میرا خیال ہے کہ اب آپ نے بھی کچھ چڑیا آپ نے بھی کچھ چڑیا میری چڑیا کے پیچھے لگا دی ہے تاکہ اگر چڑیا کوئی خبر لاتی ہے تو آپ کی چڑیا کو پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ کوئی خبر آئی ہے ضرور خبر آئی ہے ویلکل وہ مجھے انڈیکیٹ کم ہو جاتا ہے یہاں ایک اور چھوٹی ایک اور چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ ہمارے دوست حسین اکانی صاحب جو کہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں جن کے جب وہ ایمبیسٹر تھے تو انہوں نے پاکستان کی کے لیے پی آر فرمز ہی وہاں آئی تھی ابھی کچھ بات چل رہی ہے کہ حسین اکانی صاحب کو الطاف بھائی ان کے ذریعے کسی کیونکہ اب تو وہ فارغ ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں وہاں کہ ان کے ذریعے کسی پی آر فرم کو ہائر کریں اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک اڑتی اڑتی خبر ہے بھی اس کو کنفرم کنفرمیشن یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ بات ہوئی ہے کیا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ کسی فرم کو ہائر کرنا یا نہیں کرنا کیا کیونکہ یہ فرمز پیسے ٹھیک تھاک لیتی ہیں اور پتہ نہیں ہے کیوں ہم اتنے پیسے دینا بھی چاہے گا کہ نہیں مگر بات ضرور ہوئی ہے اور حسین کانی صاحب کے ذریعے کو بات ایسی چلی ہے